ہوشیاریاں 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 اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حارون رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوشیاریاں دوستو جب آپ اس دنیا میں آئے تھے تو کوئی انویسٹمنٹ ساتھ لے کر نہیں آئے تھے خالی ہاتھ آئے تھے اور جو کچھ ملا ہے یہ منافع ہی ہے اور واپسی کا جو ٹکٹ ہے اس میں لگج کی کوئی عزت نہیں ہے اس لئے یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں پانچ بنیادی ذائقے ہیں جس کے ہزاروں ذائقے بن جاتے ہیں تین بنیادی رنگ ہیں جن سے ہزاروں رنگ بن جاتے ہیں سات بنیادی سر ہیں جن سے ہزاروں گانے بن جاتے ہیں زندگی میں یہ مت دیکھیں کہ آپ کو بہت کچھ نہیں ملا اصل تو کمال یہ ہے کہ جو کچھ ملا ہے اس سے ایسی زندگی گزارنی ہے کہ جب آپ جا رہے ہوں تو آپ کے چہرے پر مسکراہت آئیے اسی پیغام کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کا شو آج آپ کو لے کے چلتے ہیں ہسپیٹل میں اور دیکھتے ہیں وہاں کے کیا حالات یہ محسن تو اٹھ بیٹھا آپ کو یاد ہے یہ مینہ مینٹل کا محسن تھا آپ نے بتایا انہیں کہ یہ اٹھ بیٹھیں آری سر کال کرتی ہے اچھا تنپتہ کے ٹریٹمنٹ دیتی ہے ماشاءاللہ دیکھو مریض آل دیکھے جانا تڑکو پر اس کا میک اپ ٹس سے مس نہیں ہوا میڈم ساڑھا سول ہے جس طرح مریض اس ہی لینے ہے اس طرح ہی واپس کر دیں تو یہ تو بے ہوش آیا تھا میں کہنا ہے ہوسٹ واپس چلے جائے ساڑھی ذمہ داری ہے سکر دپیرے پپلی دے تھلے کیا حالی صاحب جی سکر دپیرے کی تے صبح صبح بھی آ جائے کا ڈیوٹی تے ڈاکسر صاحب یہ تھے گادگو تو پایا کرو اس یہ تے صفحہ کرے ایڈا صاحب اسپتال ہو جائے جی آئے اللہ تم صبح صبح کیا باتیں کری جا رہے ہو لو جی نرس بھی آگی ہے جی ہون آئی ہو دون دی سلام علیکم انہوں نے والیکم انہوں نے سلام علیکم انہوں نے کہا تھی میں دوسرا ہسپتال گئے ہوئی تھی کیوں باہ مریضہ آبات اس کا رونے گئے ہوئی تھی یہ عجیب رکھی ہویا آپ نے لیکن سر اس نے لڑکیوں والے کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں اب تو یہ ہوش میں آگئے ہیں اب بول سکتے ہیں جی آمیں بول سکنا اچھا اچھا مینہ مہنڈل آپ کا کیا لگتا ہے مہنڈل کوئی نہیں پاتا ہوں میرا کیا لگتا ہے آپ کو وہ اپنا محسن کہتے ہیں تو آپ نے کیا حسان کیا ان پر نہیں جی میں تھا کسے مینہ انہوں نے جاننا پلیز اُلٹے سدھے سوال نہ کرو تو اگم بڑی مشکلہ نہ ہوش چاہیا اور تھنڈ پاگی یوسفلے جدو پتہ لگا ہے کہ سڑھا محسن ہوش چاہیا ہے واہ میں دل سوچے ایسی جدد میرا محسن ہوش چاہے گا کہ لوگ گنڈیریاں بڑھنا گا گنڈیریاں اورے دیاں دیگاں بڑھ دیا نے اچھا جی وہ تو کہہ رہے ہیں آپ کو جانتے نہیں کیا حسان کیا انہوں نے اے پامے پلجن مینہ نے پلدا کیا حسان کیا مینہ ایک واری میلا بکھڑ گیا ہے اچھا تے میلے دے بچ حملہ ہو گیا کس نے حملہ کیا شہدیاں مکھیان میں اپنا لینک کبرا آکے مہدے خودے خیمچ بڑیا اچھا دھگے میرا محسن بیٹھا اس نے کیا کیا انہوں نے جنیٹرالی ترپال میرتے پاہ تھی اس دن مینہ نے سوچ لیا سی کہ میں اپنے محسن دے حسان ضرور لما گا تو آپ نے سب سے پہلے تو اپنے محسن کی ٹینڈ کی اکرا دی میرا محسن میں نے بہت شالچ ملیا ہے اچھا کہ میں پتھا کر رہا ہے کہ موت دے خودے مالک کھلو محسن نے ایڈوانس لیا اچھا کہ بچ وہ دے کامتے نہیں پہنچیا اچھا اور ظالم نے مونڈے پہج گے تو میرے محسن دے ٹینڈ کرانتی اس کی ٹینڈ نہیں ہونی چاہیے تھی کیوں کیونکہ اس کا سر صحیح نہیں بنا ہو لے بھی میرے محسنہ جی تو جا اے میلے لگ دے رنگے تیری میری ملاقات کدھر نہ کدھر ہندی رہ گی فرودو تک نہیں ہوئے گی جدو تک تیرے وال نہیں آجا بھارکو مینہ جی تو سی ایک خاجہ سرا آزاد کیتا دے پیسے کینے دینے اے ڈاکٹر اے معصوم لوگ آزاد اندھرے تکار چھڑ کے نکل دے رہی تیرے پیسے دے گل مینہ تیرے ہسپتالچ مینہ مینہ دے مزدوری کرے گا مینہ جی چاہت دینا چودنا ساہی کرو بات ڈاکٹر مینہ نو تو آپ کچھ دے کہیں گا اے مینہ تیرے ہسپتالچ آپ فیپر مارے گا یار کیا بات ہے اور کیا فوٹ ورک ہے مینہ کا بھئی بھاری گال میری جو پرابلپس پہ آگیتا ہلی کھڑکسا اے اسلام ایدر بٹھاؤ ایدر آجو ایدر ہو ایدر ہو ایدر ہو ایدر ہو اے سپ لڑ گیا جیے نا اے سپالے نیجے بچ دے اے دے لو مرے ہے ابھی یہ چھڑکا کر رہا لگیا نہیں وہ بالکل صحیح کرنے لگا ہے اگر کہیں ساپ لڑ جائے تو آدھا فٹ اس سے اوپر یعنی چھینچ اس سے اوپر ٹانگ ہو یا بازو ہو ساپ لڑ جائے متھے تھے پہ گردن بن دیئے گاکساپ اے مو تلاوتا کے زہر چوس لیں یہ کہ کر رہے آپ سانس دے رہا ہوں اس کو مجھو لگ رہا آپ سانس لے رہے ہیں اس کا جناب تو اسی انہیں دے نالو جی جی میں انہیں دے نالو ساپ کے رنگ دے سیجے پیلے پیلہ جی اوٹھے اورنج رنگ دے نشان سیجی چھا ڈوڑ ساڑا ساپ لڑ آپ نے دور سے ساپ کو کون دیکھتا ہے جب ساپ لڑتا ہے اچھا یہ بہت ضروری ہے مزر اس وقت تو آپ ٹراما میں ہی چلے جائیں گے کہ ساپ لڑ گیا ہے بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے لیکن اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا زخم نہ دیکھیں سب سے پہلے ساپ کو دیکھیں کیوں کس رنگ کا ہے کس شکل کا ہے کس لمبائی کا ہے کس مٹائی کا ہے اُتھا نمبر کی ہے پچھے پلیٹ پڑھنی چاہتے ہیں اس سے لڑ کے نکلے نا جی لیکن سر یہ کیوں ضروری ہے یہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ نے جب ہسپیٹل جانا ہے تو آپ کو انٹی وینم لگنا ہے پیریاک لگنا ہے زہر کا تو ان کو پتا ہوگا کہ کون سا لڑا ہے کون سا زہر آپ کے اندر گیا ہے اسی حساب سے لگائیں گے مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو سام تھا جو آپ پیلے رنگ کا بتا رہے ہیں اور چھوٹا سا سام تھا یا بہت بڑا سام تھا بس اینہ نشی درمیانہ جی ہے درمیانہ یہ لیکن سپنا ہی مر چلا ہے مجھے یہ بتاؤ اس کی آنکھوں کے اوپر شیڈز تھے اب حرون صاحب اتنے غریب سا سام نہیں دیکھا جاتا اگر تو اس کی آنکھوں کے اوپر شیڈز بنے ہوئے تھے نا پھر تو بہت خطرناک سامپ لڑ گیا ہے کیونکہ جو سامپ یہ بتا رہے ہیں نا سمیانے سائز کا پیلے رنگ کا سارے غور سے سن لیں جس سامپ نے ان کو کٹا ہے نا وہ ہے پٹ وائپر بس پا پٹ پٹا کا پٹ وائپر اس کا جو زہر ہے نا وہ اگر ان کو واقعی پٹ وائپر مل گیا ہے نا تو ویسے تو وہ ہے سینٹرل امریکہ کا سامپ لیکن اگر انہیں مل گیا ہے تو ایک تو وہ سامپ بہت مہنگ ہے دوسرا اس کا جو ایک گرام زہر ہے وہ چار ہزار ڈالرز کا بکتار ڈالر صاحب جی جی پھنی کرو فڑا بڑی تو کٹو ہزار ڈالر دا تیتھے بھی جمع ہونا حرور صاحب میں بات جاماں گا اے میں نے منٹل دے ہوندیاں سپ دا ڈنگے ہوئے بندہ نہ بچے ایک کتے لکھی جا میرا پراہ پڑکیاں کتے لکھیا اچھا تو اس سارے پریشان نہ کرو ساپ بہت خطرناک سی کنے بچے بیائے جی تسی بچہ کوئی نہیں بیائے جناب اپنیاں چار شادیاں ہی چار شادیاں ہاں جی ایتی آپس را ریدہ صاحب پر اے تو چار بیاں کیتے لے یہ نیا عمر دا تقازہ اے نہیں ٹپے آ جاندہ سالیاں اتھے گڑھو گے گال کرتے نو کڑی گیس ہوئی اچھا اے موٹے آنے سن میں اچھا جی ان کو سامپ کٹایاں ان کو فوری طور پر کچھ کریں اے تو چار بیاں کیتے لے ہاں جی تنو کو پچھرنا لانے سی ہاں جی اے تو موٹے پا chose کھا موٹے پا بادی کھا موٹے پا بادی سی یا چار کیا اے بادیر با اے تو موٹے پرہ لے اے تو اسے گنجان لیا جی جی در نیر پا ہے اے تو موٹے پا مرام اے تو اسے بڈی اے تو اسے بھوڈی نیدن روح پوچا ہے جاڈا سا بڈی ڈا راڈ صاحب انجیکشن لاؤے دے اے تو اللہ اے تو موٹے پڑے بھی تیرے روکے ہیں سویرے میسو ناکھا اوہ نالا میرا پندہ کسیا چلا تیرے ساپا لڑیا کم منجا لڑیا اوہ نالا کھچاں پیندی جاں کھچاں پیندی جاں باس باس انجیکشن تو باس انجیکشن اے نینے نینے بچنا اے نینے نینے بچنا اوہ میرے پورے پندے جی چنگا چنگا اجینا پھر頓 جاں اے نینے ب renting روی خوراکام فیشان اے نینے بتاکßerوں، خلbe کووٹ اوہر ہےूہ انا پاندی پنڈا ریلکسいて mica تیرے پندonton چی چی نہیں اوہ میرے پست اے گا اے سا رو پتا کم سب wärد جیتنے یہ تبید کھڑدہ پتا ہے تو مینا دس آپ کیا کریں گے میں آسپ لیا کے آئے کدوے سڑ دیا گا آپ کو ڈرنی لگتا سامسا میں نو کوئی ڈرنی لگتا شفکچی میں نے جڑا سب موچ پایا سی جی جی اونے نے سی پایا پھر بڑا ڈبلیکیٹ مینے نے کیتا سی واہ یہ کیا ہویا نشالہ پیشنٹ ہو رہا گیا ہے یہ تو نشے میں ہیں بھئی جات صاحب وہ کرو لٹاو ہے اگر جان رہا ہے اس کے بری آی اجر یا رہا ہے ہے د für دنک رہا ہے ہے دنک رہا ہے سایان حصہ مُنڈا جوان دے کھنگ نے اس کا حال کرتیشن نہیں ایک کو سائے دس جڑا ترکو ہے کی ہویا ہی پاہین تو اسی میرے بانی کرو کی گا لیا اسی نام آسان ہے کہ جیوس پھڑ لیا پھڑ دیار دائے ایک میرے باز نہیں پاہین ایک میرے باز تبیر لوجی میں نے جاندہ داکٹر صاحب یہ یہ اے مینو کٹی دے پیچ ملیا بیوش اچھا ایک لاگے بریگیز پیاس ہی گیا مینو نہیں پتا کون ہے کون نہیں دشمن دا ہی پاہین کہتے پاہین کو چیز سی نہیں جی کھالی تھی ہاں کھالی تھی لگ دا کو دشمن پیغن ہے نو ادھر ان کو جگائیں یار اٹھائیں دیکھیں اللہ اے میں کہا ہوں میں کون ہوں آپ آپ کون ہے ہوئے پاہین مریض آدمی ہے ہوئے ہوئے دیکھو جی کارے سواب ہے کارے سواب ہے اے شاپر جی پا دیو ناکسی کیا ہوئے اے کیا ہوئے اے میں نو کسی نے نا اے 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 کسی نے رمال سنگایا ہے در صاحب سانوی جادہ دیو میں نے انہوں کسی حکیم نو دخانہ پھایا نہیں نہیں کسی جا نہیں سکتے اسی کینے انجیکشن لائے ہو در ریاکشن نہ ہو جائے در صاحب ہو جانا دیو اے ایڈا ضروری نہیں ہے اجے چھٹی نہیں میں دے سکتا سیر یہ کیوں ڈر رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں آپ کو لوٹا ہے کسی نے ہاں جی کیا لوٹ کے لے گیا ہے میرا بریو کیسی ہاں میں سپ لور ہے گا جی اچھا سپ بہت بہت میرے کو مہنگے تھا اس میں کون تا زام تھا وہ ایک بڑا ذریلہ سپ سی کون تا پٹ وائپر پٹ وائپر پٹ وائپر بہت زہر بہت مہنگا رکھتا جی آہ اوکی 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 ڈاکٹرم آپ جی رہا وان فائی پہ کال کریں در صاحب دوائیاں لکھ دیو دیو دیسی جائی دو پریشان نہ ہو آہ تیرا سپ پتالتی بھی آیا مینہ لب کلائے گا تو ڈاکٹر آہ مریض آہ یا سیندین آگئے یا تھیر آگئے ارزا لاریا ہلو وان فائیف یہ بات کریں آہ جی چلیے اے بیٹھو شریف لکھو ان کو بٹھائیں ذرا یار ان کو بٹھائیں بیٹھو بیٹھو جمشید سپانہ پا جی میرا سپ بریو کیس جو بہت قیمتی سپ جڑا سی مینہ آپ ایک کام کریں آپ ان دونوں کو ذرا قابو کریں بس اسے کیا دیتی تیر مینہ نے مل لئی اے مینہ دے ہندیا ایتھو ایک پیر چک کبھی باہر نہیں جا سکتے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ دونوں وہ سام چوری کرنے آئے تھے بلکل ان کو پتا تھا اس کے پاس ہوتا ہے انہوں نے اس کو کچھ سنگھایا اور یہ ہیں وہ چور تب ہی ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑیویں ہیں ص撺 تھی مٹھائی جا لمبائی تسری دات ساک دیاں کینئی نیسی نہیں جی پتا نہیں لگا ص撺ت تس worksheet ہے تو 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 سی عجیب جی اے میرا ص撺 یہ آپ ہی کا ص撺 ہے جی جی مبارک ہو ٹیپ چور دیا پترا اب نے اس کا کوئی نام رکھیا اے 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 میں کیا پپو تو یہ تو بہت ذریل ہے آپ کو انہی کچھ کہتا میں ادھا پاڑے ہاتھی منو کی کہنا ہوں نے نہیں کٹ لیتا یہ پھر بھی ایک تقنیق ہندی کی تو پھڑیتا ہے اچھا جی وہ دیکھو ہو 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 اوہ مائی گوڑ دیکھو کیسے گھوم رہا ہے ہرجہ داسکے نہیں جا سکتا جی ہاں تینوں اللہ نے زبان نہیں دیتی اصل میں اگر تم گوار کرو نا تو وہ خود تمہارے پاس واپس آیا ہے اس نے ڈاکوں کو ڈنگ مارا ہے اچھا کیا ڈاکوں نے بھی ہمیشہ لوگوں کو ڈنگ ہی مارا ہے بلکل آپ کہاں جا رہے تھے اس کو لے کے میں ادھا زہر بیچن جا رہا تھا اچھا انہیں زہر سارا انہیں زہر کر دیتا ہے اوہ مائی گوڑ انہیں ایک افتے بعد زہر پھیر آ جانا ہے اے میں لباٹ لیاں جو بیجنا ہے اے دی میڈیسن بڑھ دیئے اگر اس سام کے ساتھ آپ کا سامنا ہو جائے جی کیونکہ اس کے پاس تھرمل ایمیجنگ بھی ہوتی ہے اگر آپ اس سے خوف کھائیں گے تو اس کے جو نتھنے ہیں جو پٹ ہیں اس کو پٹ وائپر اسی لیے کہتے ہیں پٹ کہتے ہیں نا کسی بھی پھول کو کسی ایسی جگہ کو جہاں گڑھا ہو دیکھو اس میں دو گڑے ہوتے ہیں اگر آپ کو کچھ کہے تو اس کے سامنے گانا داؤ ایک تو آپ دھریں نا کیونکہ یہ آپ کا ایک سرے سا لے لیتا ہے اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ ڈر رہے ہیں اور اس کو یہ لگتا ہے کہ آپ اس پر حملہ کر دیں گے کیونکہ جو آپ سے بہت زیادہ ڈرتا ہے نا جو شخص وہی آپ کے لیے خطرہ ہوتا ہے اچھا اس میں ایک اور خاص بات آپ کوئی بھی چھڑی لیں کچھ بھی لیں اس پر اس کو بٹھائیں اگر آپ اس کو جھولے دیتے رہیں گے آرام آرام سے تو یہ آپ کے ساتھ کھیلتا رہے گا لیکن جیسے ہی آپ نے جرکی مومنٹس کی یہ آپ کو ڈنگ مار لے گا یہ نا تانوید بارے پتا ہے جی جی اب میں دے گا کہا تو سی رخ لو میں نوان للا ہوں اے سپاڑی یہ کون سے آگیا ہے میں نے باستر درد بھنگ سوالی بان کے آیا ہے جی سادی محسن نو تیرے سپدی لوڑ پہکی وہ کیوں تیرے سپاڑا ایٹم کرنا ہے تسکوڑی دے تیرے سپدا کی بگڑی دے آجا گیفٹی ہے گئی تیرے نسیبان دے آپ تو کپڑوں کے ساتھ مہچ ہو رہے ہیں بلکل خدا ہو رہاں ہاں ہاں وہ کہنے دیا ساپا خدا ہو رہاں جس میں کپڑے پاسا ناں یہ کپڑے ناں مچ ہو جا سی کیے دے پینڈ دا توں کیدے رہے مانالا توں میں ماری دا ماری دا ماری دا مائے کڑا تکڑے دا ہے لو جازہ دو میں پینڈ پرام لانے ساں مل گئے ناظرین باگ دو ایک چھوٹے سے بریک ہے کہیں من جائی کا ملتے بریک کے بعد اگر اببہ پوڑ نکلا بے تو وہ قید کر دیتا ہے وہ چودہ بچے کی باجی ممتاچوں پیدا کر لے ان امان در نے دا تا تاج محل بندہ سکنے با ناظرین بریک میں ہمیں جوائن کیا اس خاتون نے جس کے پاس ٹائم مشین اور اس بار انہوں نے شاہ جہان کو بھلا لیے آئیے پوچھتے کیوں بھلایا ہے ہائے حارون آپ کی آواز کو آج کیا ہو گیا ہے لگتا ہے اس دفعہ شاہ جہان کا اثر ہو گیا آپ نے شاہ جہان کو کیوں بھلایا ارے بھائی ساری زندگی کی جمع پونجی کے بعد ہم نے بھی ایک پلوٹ خرید لیا لوٹ خرید لیا وہ نے نیا پوٹنیا کوئی کنیکشن نہیں آرہا سمجھ میں ارے بھائی تاج محل کا نام کسی نے سنا ہے ہاں 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 یہ کیا توسی تاج محل آپ نے بنوانا کیا ہے وہاں ہارون میں نے اڑھائی مرلے کا پلوٹ خرید ہے کتنے کا اڑھائی مرلے آپ لوگ تو ایسے کر رہے ہیں جیسے کبھی پلوٹ ہی نہیں خریدا لیکن ڈھائی مرلے کے لیے آپ نے شاہ جہان کو بلا لیا ہے شاہ جہان تھا نا اگلے جہان پٹھا ہے ہارون مجھے جو بنوانا ہے نا جی جی وہ صرف شاہ جہان ہی بنا سکتے ہیں تاج محل جیسی چیز تو صرف محبت نہیں بن سکتی ہے اچھا وہ مجھے لگ رہا بنا دیں گے جیسے طرح بیٹھے شاہ جہان میری طرف دیکھیں میں پاگل دا پترہ ممتاز سڑکے تے مصطویٰ قریشی لے اپنی عمر کا لحاظ کریں انہوں نے آپ کو نا کوئی آرکیٹیکٹ ٹائپ سمجھ کے بلا لیا ہے میں صرف ایک کہنا چاہاں گا حرون بھی یہاں جی جی جے ساڑھی زندگی انار کلیاں نور جہاں تے ممتازہ نائیاں اندیاں تے شاید آئی دے دور ساڑھی بھی کو لوئے دی فیکٹری ہوں گی نہیں مرزا صاحب اوشاہ جاں صاحب نے میں نہیں مندہ میں نے کہیں جاندے ہیں بابا گھنٹھی ہے دام کر لیں با ممتاز جی شاہ شہاں میں تیرے پورے محل جی اے ہو جی کو گندی اٹھنے لگن بسی کہ تے میں انہوں لوگاں کھچ کے لائیں پہچانو چار بچیاں باقی دس پر آکے تھے جی کون سے بیس بچے ممتاز تے میرے چودہ بچے صاحب بھائی وہ اور ممتاز تھی اور انڈیا جو تماک خودا ڈبا لوں ہوتے ہی بھوٹو بچے چاہنو سوڑی ہزار پیا دے ہو اے ہو جا شاہاں جامنا میں گل حرون پوچھا چاہاں میں تو اس سے بھی کب میں بنایا کیونکہ پنجمہ پر آوی لاب گیا اور میرے پوٹروں میں توانو پیدا کیتا سی جنگا لڑا لائی توسی جنیا لڑا لائی توسی ٹائمر لے دے پلارٹ بنانا کیے چاہ جاہاں مجھے اس میں پانچ بیڈروم چاہیں چاہ جاہاں مجھے اس میں پانچ بیڈروم چاہیں اوہ ارکیٹیکٹر سمجھ دیو نا چاہ جاہاں مجھے اس میں ایک بڑا سا سویمنگ پول بھی چاہیے ایلو توسی میں تاج مال بنا کے نا زلیلی سجنہ خون ہو واقعی تاج مال بنا کے دو نا مستریوں دے اتھوارتے سن غلط بات آیا ایمی پھیلائی گئی ہے کیا فرق پڑتا ہے عام طور پہ بادشاہوں کا ایک روب اور دب دبا رکھنے کے لئے جھوٹی باتیں پھیلائی جاتے ایک پروپاگینڈا مشین تھی پوری جو چلتی تھی جس میں بتایا انہوں نے سر کلم کرا دیا انہوں نے یہ کرا دیا انہوں نے وہ کرا دیا ان کو تو اپنے جملے ہزار تھے کومن سینس کی بات اگر مزدوروں کے انگوٹے کاٹے یا ہاتھ کاٹے اور مزدور نہیں مل سکتے کاٹنے تو آرکیٹیکٹ کے چاہیے تھے چلیں اگر اس کے ہاتھ کاٹ بھی دیئے تو وہ کشی کو کہہ کے نہیں کروا سکتا تو یہ فضول بات تھی ہم اس دور کے حساب سے دیکھیں تو وہ خاص چیز ہی تھی اگر اس دور کے حساب سے بھی دیکھیں تو احرام مصر کہاں جائیں گے جہاں ساٹھ ساٹھ ٹن کا ایک پتھر کئی سو فٹ کے اچائی کے اوپر اور اس کو سلائیڈ ان کیا گیا سلوٹ کے اندر جو ابھی تک شاید یہ سمجھ نہیں پائے کہ کیسے بنے ایسے میں تاج مہل کی خوبصورتی پر تو کئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن اگر ہم بندر ہی ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو ہائیا سوفی آف سے کتنے سلیاں پہلے بن گیا تو بیس نہ کرتے ہیں تو بڑا اورنگزیب کی تھی او ناس گیا ابو کہاں ملے گا دیکھو میں انہوں نے قیاد کر دیتا نہیں تو آپ نے بھی تو اپنے باپ کے اوپر حملہ کیا تھا اس گال تو میں منحرف نہیں اس طرح نہیں ہویا اس طرح نہیں سی کرنا چاہتا اورنگزیب کیوں کہ اگر اببا پونڈ نکلا ہوئے تو انہوں نے قیاد کر دیتا او چودہ بچے کو باجی ہم تاجوں پیدا کر لے انہوں نے تاج مہل بنایا تھا انہوں نے تاج مہل بنایا تھا یہ اصل میں انہوں نے اس لئے نہیں بنایا تھا کہ گلوریفائی کرنا تھا خاتون کو ایک ماں کو حالانکہ کرنا تو چاہیے تھا چودہ بچوں کی وہ ماں تھی اس نے تو اپنے شوق کے خاطر اپنا نام بنانے کی خاطر ان کاموں کے لئے بنایا تھا اور جس وقت یہ تاج مہل بن رہا تھا تو ایک ہزار درجے اس سے بہتر چیزیں بن رہی تھی اچھا جو آج بھی موجود ہیں وہ تاج مہل سے وہ ایک ہزار گناہ زیادہ بہتر ہیں for example یونیورسٹیز exact time period میں ہارورڈ بن رہی تھی ہارورڈ یونیورسٹی آف ایبردین یہ یونیورسٹیز اس وقت بن رہی تھی جہاں سے کئی بڑے بڑے لوگ بن کے نکلے اور انہوں نے ایک مقبرہ بنا دیا صرف ایک مقبرہ احشاءاللہ مارباگ میرے پیورم بڑا ہے مجھے آج بتا دیں کہ اس سب کانٹیننٹ کے اندر آپ نے کونسی یونیورسٹی دی ہمیں کہ تُو منو زلیل کرا لیسے دیا اچھا ویسے جو چیز ہیں یہ اپنے کریڈٹ پر لے رہے ہیں نا کہا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے خزانہ اتنا خالی ہو گیا کہ مغل ایمپائر کا پھر ڈاؤن فال شروع گیا بلکل اور ابھی تو آرنگ زیب نے فیور دے دی ان کو بند کر کے قید کر کے ورنہ یہ تاج محل جیسا ہی ایک اور مقبرہ اپنے لیے بلکل اس کے سامنے بنے اور بلیک کلر میں بلیک مابل کا فیر وڈے پراز ہی داف مار رہے ہیں فیر وڈے پراز ہی داف مار رہے ہیں یہ بندہ نا فیلم سے بیچے کلین تے اٹھتا ہی جا رہا تھا یہاں تو آگے کانچے گال کرتا ہو یہاں 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 شاہ جاہاں میری بات سنو اب چونکے آپ آ چکے ہیں تو کل سے بنیادوں کا کام شروع ہو جانا چاہیے شاہ جاہاں اپنے کام لے کپڑے لیے ہیں ممتاس ہم تری خسن کی ویے سے چپ اینچ ایک نمبر ہونی چاہیے میں سرچ کھا کے چک کروں مسالہ چار دو کا ہونا چاہیے ممتاس میں نے صرف گیٹ بھی کروایا یہاں ایک بات یاد رکھئے گا میں سال دال کے بیواریں چیک کروں گی چنگے پھلے آپ ٹھیکے داروں نو کاسی پھلا اینچوں کو پانی آپ نے اپنی نگرانی میں لگانا ہے چاچا شاہ جاں مزدور چاہی دے انہوں نے دسی آپ ایلہ یہ تھے بیٹھا رہاں دا حرام کھا رہا ہے لینکر آر سی سی ہوگا یا آر بی سو نے درا ٹوپی سرتے پا دیتے ہیں بھئی ان کی بات کا جواب دے لینٹر تھی گال لگی تیر تو اچھا کوئی ریدنس ہے بھئی وہ کہہ رہے ہیں جب آپ لینٹر ڈالیں گی گھر کا تو انٹے رکھیں گے یا کہ انٹوں کے بغیر کانکریٹ کے بنایں گے آپ کانکریٹ کے بناوں گے یا رب مانگے ہیں شاہ جان عشق بڑی کتی چیزو دی اچھا گھر کی پرسی تین فوت انچی ہونا چاہیے تین فوت اے ہو جا مسٹری ہے کہ ٹل آگے گھرنا لاؤ جی مٹھے آئی منگاڑا ہوگی ایسے عام طور پر چھت کی انچائی کتی رکھتے ہوا آپ جتو شاہ جاہاں سانی نا ٹاپ جا ہے اچھا مجھے بتائیے نا میں نے دے گے منگوانی ہیں بنیادیں کس دن شروع ہوں گی بس تو دے گاڑ کو آڈر دیتے ہیں بسم اللہ کی کہیں دیو پر آڑیاں مارنا پیودی مدد نہ کرنا ناظرین بک تو ایک چھوٹا سے بریک کا کہیں مچائے گا بھی ملتے ہیں بریک کے بعد بندہ بندہ انڈیا نیا فلمہ چھنا اٹھاران چندہ تو باد کینا ہوں شاہدی میں نمان دور انڈیا دی فلمہ جاندیاں گلیاں چاہ کامرا جائے نا سب تو پہلے ہزے پتے تھا چارٹھ تھا بار پیگن آ رہے ہوں ہوجی آDrیاں ہوجی آڑیاں ویلکم بیک ناظرین جی ارزاں ہمارے اس سیگمنٹ میں اکچلی کوئی سیگمنٹ نہیں ہے ہم کچھ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں جس کے دل میں جو بھی بات ہے جو آج تک نہیں کہہ پایا ہاؤس اوپن ہے شروع ہو جائیں آج جیدے کو ساڑا کچھ موک گیا ہاؤس اوپن ہے شروع ہو جائیں بات پر انہیں صحیح ہے کہ ہم نے اور جب ن beşiba شو کیا کسی نے کسی پابندی میں کیا کہ جی آج ہمارا سیگمنٹ ہے واؤ یا حیرت قدہ ہے یا کاف سے سوال یا کاف سے سوال ہے یہ کوئی بھی سیگمنٹ ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں آج تک ہم نے آپس میں جی کی باتیں نہیں کی نہیں کی تو آج سٹارٹ یہاں سے لیتے ہیں میں آپ کو کچھ شیر سناتا ہوں بجا بجا آپ ہمیں پھر قید کر رہے ہیں پہلا ہم آپ پہو دے کہا رہا ہے ہو جا بچہ ہوئے نا جی جی وہ کہنے دے کہ یار ساڑی پینڈ دے کہ ار بچہ کوئی نہیں انہوں نہ دے دیے ہو بے کے کہنے دے یار اللہ سانوں دے دے گا یہ اسی نہیں لگ جو تو ہو جائے بچہوں دا ماہوں سے لیکھیں میں نہ دکھاپ جی کوئی بدل دیکھے نہ کوئی ٹکے دیکھے نہ کوئی مربے کوئی بندیاں دے جاندے جی بدل ٹکے مربے ایک چیز رہاں دے آج تکھے تمہیں سر شیر علی میرے لی لگے کیسے کٹھی با جی اچھا یہ کیا تعلق تھا مربوں کا بادلوں کا ٹکے یہ ہی تے خاصی ہے تا ملاو کا بلا وہ جو کہنا چاہ رہے ہیں مرزا صاحب اپنی کھڑکی میں کھڑے تھے آسمان پہ بادل چھائے ہوئے تھے سامنے سڑک سے ٹکے گزرے تھے اور ان کی اممہ مربے کھا رہی تھی ان کی اممہ مربے نہیں کھا رہی تھی سامنے گھر میں کوئی کھڑا مربے کھا رہا تھا اگر اے زینچ آجائے اے منظر کشی اے دے میں اپنے اپنے آپ مار دیا ایک چیز میں کلیر کر دوں کہ ہاؤس اوپن کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرزا نامہ شروع ہو جائے اور آپ آوہ گونی شروع ہو جائے ہاؤس کا نامہ کیوں شروع ہے پہلے گوگا کھانا نہیں ہویا ایتنا بندہ انڈیا نے یہ فلمہ چھنا اٹھاران چندہ تو بعد کہنا انڈیا نے شادی میں نہیں منظور انڈیا نے فلمہ چھنا گندیاں گڑیاں کیمرہ جائے نا سب تو پہلے ہو جائے جائے بہر پیگن آ رہے ہیں آج ہاؤس اوپنے تو میں پوچھنا چاہتی ہوں دانش صاحب سے کہ جب آپ کریکٹر لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کو ذہن میں رکھ کے لکھتے ہیں پہلے کریکٹر لکھ لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کر سکتے ہیں کبھی کبھی ان سب کو اپنے ذہن میں رکھ کے وہ کریکٹر بناتا ہوں اور کبھی کریکٹر پہلے بنا لیتا ہوں اور پھر فٹ کرتا ہوں کہ اس میں کون بیٹھے گا اور اس میں میری بہت زیادہ ہیل فارون صاحب بھی کرتے ہیں کومیڈی کو وہ بہتر جانتے ہیں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ یار یہ کریکٹر جو ہے نا آغا صاحب اچھا کر لیں گے یا سردار صاحب اچھا کر لیں گے اس کا سب سے پہلے اعزاز ان سب کو جاتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب انہیں کوئی بھی کریکٹر بھیجا جاتا ہے تو یہ اسی وقت اسے قبول کر لیتے ہیں اور اس پر منت شروع کرتے ہیں کب بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کریکٹر میں نے نہیں کرنا یہ کریکٹر اس کو دے دیں مجھے دے دیں مشورہ ایک الگ چیز ہے کہ جی اگر اس طرح کر لیں تو شاید زیادہ بہتر ہو جائے سچی بات اگر آپ ہم سے پوچھے نا جو تو دانش صاحب دا میسیج ہوندہ نا جی پھر از ہی ایک دوسرے نے کہنے یار اے ہو جے بندے کو لو اسی پچھے جان چھڑا کے ہیں اگلے شو جو فیٹر کر جائے اے ہو جائے شو مجی نا اتنا دے کہ بندہ ہوندہ ضرور ہے دانش صاحب دے پچھلے دن جڑے نٹنکی دے میسے جان دے سی بڑے ایفیکٹیو صاحبہ تو ان دے سی ایفیکٹیو بندہ پونہ نیسی سوندہ دے آو جاندہ سی ڈیک کے اس میں نا ایک اور بڑی امپورٹن چیز وہ یہ کہ کچھ ٹریننگز ہوتی ہیں سپیچ ٹریننگز اس میں وہ بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنی آواز کی ٹون بات کرتا ہے اوپر کب لے کے جانی ہے نیچے کب لے کے جانی ہے ویرییشن اتار چڑھاؤ اچھا پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جتنی انچی آواز میں کہوں گا وہ اتنی امپورٹن بات لگے گی حالانکہ میں جتنے آرام سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا آپ اس پہ اتنی غور کریں گے نیچے آیا ہوں تو آپ نے غور کرنی شروع کر دی اور خاص طور پر جب آپ کریٹیو آرٹس کی بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی ایک لفظ ہوتا ہے جس کے اوپر سارے کا سارا داروں مدار ہوتا اگر وہ لفظ آپ کھا گئے تو آپ کی پورے کے پورے ڈائلوگ پوری کی پوری بات ہی ختم ہو کے رہ جاتی ہے ہم کرتے کیا ہیں شروع ہم اوپر سے کرتے ہیں ہم اس قبیلہ وحشی کے دیوتاں ہیں جو امپاکٹی ختم ہو گیا اب اگر وہ اس طرح بات کرے گا کہ ہم اس قبیلہ وحشی کے دیوتاں ہیں جو تو آپ کو بچ جائے گی کوئی دیوتا بننے کی کوشش کرتا ہے بہت اچھی تیا امکائی اچھے ایک اور چیز ہو جاندی شاہب کے میسیجز میں ہوتی ہے کہ وہ دس دس پندرہ پندرہ منٹ لمبے ہوتے ہیں اگر یہ ایک ایک منٹ کا بھیجے تو شاید ہم سننے پورے پورے میں وہ نوٹنگی بھی تو دیکھے نا کتنی کتنی کامپلیکس ہوتی تھی اس طرح جی اور دوسرے پار ایڈ 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 میسیج ہوندے کہ بندہ ریڈی ہوکے بیٹھا ہوں شیف شوپ کر کے میسیج چھونکے انٹ کر کرو شیف فیر نکلی ہے آپ شاہب آلموست سب نے اپنے دل کی بات کی ہے لکی صاحب رہ گئے میں چاہتا ہوں لکی صاحب بھی اپنے دل کی بات لکی آج پلیز اپنے دل کی بات کہہ دیں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے میں جیلس کوئی نہیں ہے جو رول دیتے ہیں وہ بھول کرتے ہیں میں اس میں خوش ہوں میں اللہ کا اتنا شکر ادا کرتا ہوں اور میں اکثر اس کا اظہار بھی کرتا ہوں دانی صاحب کے ساتھ کہ اللہ کا یہ بڑا ہی کرم ہے بہت شکر ہے یہاں پہ لیگ پلر کوئی نہیں ایک دوسرے کے کام سے خوش ہیں سب کو لکی بہت کم بولتا ہے اور غلط بولتا ہے اس طرح دے پھر ساڑے اگے پیچھے یہ حال آپ کے دل کی بات شجر جی آپ کے دل کی بات بتایا سر بڑا اچھا لگتا ہے ساری ٹیم ورک یعنی ہمارا بہت اچھا ہے اب تو ہمارا گھر بورا لگنے لگ گئے اس کو ہم اپنا گھر سمجھنے لگ گئے ہیں یہ ہماری فیملی ہے وہ پھر ساندھے دے کراہے تھے اچھا یہ بات کونٹر ہے جس کوارڈ میں جانے کی جلدی ہوتی ہے جی سردار صاحب جی سر دل کی بات اچھا ماشا اوہ ٹھیک بیٹھے اللہ کی قسمت تسیلی گا لگی تھی سارے دل دے صاحب آغاز صاحب اپنے دل کی بات بھی آج آپ کہہ دیں نہیں میرے دل میں تو اتنی باتیں ہیں کہ میں اگر کہوں گا ایک قدی کہے مکاوچوں تو وہ کی دل ہے اردو شرکیدیاں کہنا مکاوچوں موٹا موٹا بتا دے نا نہیں موٹا موٹا میرے لیے تو سب قابل اعترام سب سے بڑی بات سردار صاحب یہ سچی بات ہے کہ سردار صاحب کو دیکھ کے ہم لوگوں نے کام شروع کی میرا یہ خواب تھا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ کبھی کام کروں گا تو آج وہ اللہ تعالی نے پورا کر دی ماشاء با جا ان کا عربہ ٹھیک ہے سلیم صاحب اب آپ کی باری نہیں سبھی ہیپی ہیپی آتے ہیپی ہیپی گھر پہ چاہتے ہیں ہمیں لگتا ہی نہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں اور اس میں اللہ نے ہمارے بچوں کا رہی سکھ بھی لگایا تیری بھی بڑی کوش ہے پنجی سور پیدا کامی بار نہیں چھڑتا یہ بات بلکل ٹھیک ہے سردہ صاحب کی بلکل نہیں چھڑتا ہے کامی اوہ میں نے ایک دن میں فون کی تا میں کہا کتھے ہو میں تا استاد ہا سل پر جا رہا ہے ہاں سل پر جا رہا ہے ہاں سل پر جا رہا ہے جدہ مرضی چلے جو کوش ہاں سل پر جی مرزا صاحب آپ سے بھی پوچھتے دل کی بات اگر وقت ہوتا ہاں ٹھوڑا وقت کٹو کار جا کے پوچھا ٹھیک اے صاحب مرضی صاحبی سینئر رہا ہاں رہنے دیں انہوں بھی سمجھاؤں دے ہاں یار تو آ گال کرلا میرے کو تو کوئی نہیں ہوں نہیں نہیں یہ بڑوں کی یہ ہوتا ہے مطلب اصلاح کے لیے جی جی انس کو اچھی بات بتاتے ہیں کبھی یہ بھی بات بتا دیتے ہیں وہ بھی سن لیتے ہیں تینکیو بری مچ آپ کا بڑا پن ہے اور اگر کسی نے آپ کو ایک لفظ بھی سکھایا ہے تو وہ آپ کا استاد بلکہ سفرے نے ایک کبھی نہیں سکھایا تھا ناظرین یہ تھا آج کا شو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکس شو میں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ